سرکار جو قانون بنانا چاہتی ہے لمبی کھیشتان کے بعد یہ سامپردائک ہنسا نے روڈی بل پر کیابنٹ نے اپنی مہر لگا دی ہے حالانکہ اس سے پہلے بل کے کئی پرابدھانوں میں پھیر بدل بھی کیے گئے یہ بل جلد ہی سنسد میں پیش ہو سکتا ہے حالانکہ آج بھی یہ بات کہی جارہی تھی کہ پیش ہو سکتا تھا وپکش کے کڑے ویروت کے بعد یو پی اے سرکار نے سامپردائک ہنسا روک تھام ودہیہ کے کئی پرابدھان ہٹانے کا فیصلہ بھی کیا تھا یہ پوری قواعد اگر دیکھا جائے تو سن دو ہزار پانچ سے ہے تقریباً آٹھ سال سے چل رہی ہے لیکن فی الحال مزفر نگر میں حال ہی میں جو دنگے ہوئے اس کے بعد سے نئے سرے سے دباؤ بننا یہ شروع ہو گیا کہ اس کو ایک قانون کے طور پر لائے جائے آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی نے فی الحالہ دیکارک طور پر اس بلکل آنے کا ویروت کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے دھروی کرن ہو سکتا ہے پولرائزیشن ہوگا سامپردائک تا بڑھے گی کانگریس پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس بلکل آنے ضروری ہے الگ الگ راجنیتک دلوں کی کیا رائے ہیں اور کس طرح سے جو بھارت کے دامن پر ایک جو بدنما داکھ کہا جاتا ہے سامپردائک تھا کیا اس پر لگام لگانے کے لیے قانون ضروری ہے یا جس فارم میں جس شکل میں ہمارے پاس اس وقت آ رہا ہے کیا وہ صحیح ہے سب کو جانے کی کوشش کریں گے ہم اگلے تیس منٹ میں لیکن پہلے یہ رپورٹ کیبنٹ نے سامپردائک ہنسہ ویدھے کو منظوری دیتی ہے اب اس بلکل کو سنسد میں پیش کیا جا سکے گا پردھان منتری من مہنسین کے ادھیکشتہ میں سو مارک ہوئی کیابنٹ کی بیٹھک میں بل کو منظوری دی گئی بل میں کینڈ اور راجستر پر سامپردائک سوہاد نیائے اور معافضہ آثورٹی بنانے کا پرستاو ہے آثورٹی کے پاس سیویل کورٹ کے ادھیکار ہوں گے آثورٹی کے پاس جانچ کے لیے اپنی ٹیم ہوگی سامپردائک ہنسہ کی جانچ کے لیے کینڈ اور راجسترکار کسی بھی ایجنسی کی مدد لے سکے گی ہائی کورٹ کے نیائے ادھیکش کی اگوائی میں سامپردائک ہنسہ کی نیائے جانچ کا آدیش بھی آثورٹی دے سکتی ہے ہنسہ سے پرابابیت پیڑیتوں کو معافضہ جلد اور آسانی سے مل جائے گا لیکن بدلے ہوئے پرابدھانوں کے مطابق کینڈر اب راجی کے کانون ویوستہ میں سیدھے دکھل نہیں دے پائے گا راجی کے کہنے کے بعد ہی کینڈر اردسینک بلوں کو بھیجے گا یوں تو یہ بل سالوں سے لٹکا ہوا ہے لیکن مزفر نگر میں ہوئی سامپردائک ہنسہ کے بعد نئے سیرے سے اسے کانون کی شکل دینے کی مانگ اٹھنے لگی تھی ایسے میں سرکار کے پاس سامپردائک ہنسہ روک تھام ویدھے کو کانونی روب دینا ضروری ہو گیا تھا لیکن سوال باقی ہے کیا سرکار اتنی راجنیتی اچھا شکتی دکھائے گی کہ بل پاس ہو سکے بیورو ریپورٹ راجی صبح ٹی وی جہاں تو سب سے بڑا سوال جو ہمارے سامنے ہیں وہ یہی ہے کہ اب کیابنٹ کی منظوری کے بعد اب آگے کا راستہ کیسے تیہ ہوگا بی جے پی کا ویرود کس حد تک جو یو پی سرکار ہے اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرے گا یا پھر جو موجودہ شکل ہے فی الحال اس بل کی اس پر بھی کئی لوگوں کو اعتراض ہے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کو زیادہ ڈائلوٹ کر دیا گیا ہے لیکن کچھ جانکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو بیروکریسی ہے جو عدیقاری ہیں ان کو چونکہ قانونی دائرے میں لائے گیا ہے کہ اگر وہ اپنی ذمہ داری کو پورے طریقہ سے نرواح کرتے نہیں پائے گئے تو ان پر قانونی کاروائی ہوگی یہ اپنے ہاتھ میں اعتحاسک ہے اور بہت بڑا قدم ہے میں سواگت کرنا چاہتی ہوں اپنے ساتھ کئی خاصم امان جو موجود ہیں ان کا ہر شمندر میں ساتھ موجود ہیں سوشل ایکٹویسٹ ہیں اور ریمیمبر بھی رہ چکے ہیں نیشنل ایڈوائزری کاؤنسل کے بہت نزدیکے سے انہوں نے اس بل پر اس کے پراروب پر کام کیا ہے اس کے علاوہ میرے ساتھ ٹی آر کپ کر ہیں جو کہ ڈیلی کے پولیس کمیشنر رہ چکے ہیں میرے ساتھ ڈاکٹر بھالچندر منگے کر ہیں ممبر آف پارلیمنٹ ہیں راجہ صبح سے کانگریس پارٹی کے ان سے کانگریس کر روخم جانے کی کوشش کریں گے شیل ایندر کمار ممبر آف پارلیمنٹ ہیں لوگ صبح سے سماجبادی پارٹی کہ ابھی ابھی آپ کو معلوم ہے کچھ دنوں پہلے ستمبر کے مہینے میں مزفر نگر میں اتر پیدیش میں جہاں کی سماجبادی پارٹی کی سرکار ہے میجورٹی گورنمنٹ ہے وہیں پر انہی کے ناک کے نیچے اتنا بڑا دنگا ہوا ہے جو پچھلے دس سال میں پچھلے ایک دشک میں کم سے کم نہیں دیکھا گیا گجرات دنگوں کے بعد ان کو بھی کافی مشکل سوالوں کے جواب دینے ہوں گے ان تمام مہمانوں کا سواگت میں کر رہی ہوں سب سے پہلے ہرشمندر میں آپ سے جانا چاہتی ہوں کہ فیلحال جو پراروپ نظر آ رہا ہے جس کو کیابنٹ نے منظوری دی ہے آپ کیا سہمت ہیں اس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا بل ہے ایک اچھا قانون بنائے گا دیکھیں جو بلکل آخری جو مسودہ ہے وہ میں نہیں دیکھ پایا ہوں لیکن جو جو پرمک چیز ہم لوگ چاہتے تھے اس قانون میں وہ ہے سرکاری ادھکاری کرمچاری کی جواب دے ہی اگر کیونکہ میں کئی سالوں سرکار میں پرشاسن میں رہا ہوں کئی رائیٹس کو ہینڈل بھی کیا ہوں اس کا دھین بھی کیا ہوں میں ایک چیز بہت سپشت کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی دنگا کچھ گھنٹوں سے زیادہ نہیں چل سکتا اگر سرکار کی اس میں سہمتی نہیں ہوں اور سرکار پرشاسن کی سہمتی لوگوں کے نرسمہار صرف کیونکہ ان کا مذہب الگ ہے بہت ہی بڑا اپراد ہے اس اپراد کو دے یہ قانون اس کو پہچانتی ہے کہ یہ ایک اپراد ہے تو سرکاری ادھکاری کرمچاری جو جان بوچ کے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں اور اس قانون سے دنگا چلتا رہے اس کو ایک قائم مانا گیا ہے ریلیف ریہابیٹیشن کو ایک ذمہ داری دوسری چیز جو بڑی چیز ہے اس کے مابتن جیسے ہم نے گجات اور مزفر نگر دونوں میں دیکھا کہ سرکار نے کافی دیر تک خود ریلیف کیمپس نہیں ستھاپت کیے اور پھر سمودھائی نے خود پیوڑیٹ سمودھائی نے ریلیف کیمپس بنائے میں کارکرم کے اگلے بھاگ میں ضرور ریہابیلٹیشن پر بات کروں گی اس میں سمودھائیں وغیرہ نہیں تھی ہرشباند صاحب میں اس پر ضرور بات کروں گی لیکن کئی لوگوں کو جو اس پر آبتی ہو رہی ہے وہ یہ خاص کر جو حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سنگیہ دھانچہ ہے اس کو ایک خطرہ تھا اس لئے سرکار نے ایسا کیا ہے یوپی سرکار نے لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو انٹرونشن کی بات ہے کہ جو دخل دے سکتی تھی کہ ان سرکار جب سے ہم نے دیکھا ہے گجرات کے معاملے میں ایسا نہیں ہو پایا یا پھر اتر پردیش کے معاملے میں تو اب یہ صرف راج سرکار کی رضا مندی کے بعد ہی اس طرح کا انٹرونشن ہو پائے گا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کافی ڈائلیوٹ کیا گیا ہے یا سنگیہ دھانچے کو دھیان میں رکھتے ہوئے ٹھیک تھا یہ قدم دیکھیں جو سمویدھان ہے ہم بھول جاتے ہیں آرٹیکل 356 کے علاوہ 355 دینا جو ایکچلی آلریڈی اس قانون کے بینا بھی کیندر سرکار کو ادھیکار دیتے ہیں کہ وہ بائنڈنگ انسٹرکشنز ایسے استطیع میں دے سکتی ہے کسی سرکار نے اس کا استعمال نہیں کیا ہے ہم لوگ کیونکہ کئی جگہوں سے کئی سرکاروں سے چنتہ تھی اور سب کو ساتھ لے کے آگے بڑھنا ضروری تھا تو ہم نے یہ تستاوید کیا کہ جو انیچ آرسی آلریڈی ایک اگزسٹنگ ایجنسی ہے اس کو ہی مطلب ریکمینڈیشن کے پاس ہوں گے وہ سرکار کو بتا سکے ہمیں چنتہ ہے یہ آپ کو کرنا چاہیے لیکن ڈائریکشنز نہیں دے سکتی ہے تاکہ سنگیہ ڈھانچے پہ کسی کو کوئی چنتہ نہیں ہو حالکہ چنتہ ابھی بھی بنی ہوئی ہے بیجی بی نے کہا ہے کہ سنگیہ ڈھانچے کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے یہ اور ریسپی فور ڈیزاسٹر بھی کہہ چکے ہیں نرین درمودی واپس آتی ہوں ہاشمندر آپ کے طرف میں اور بھی مہمان ہیں ان سے باتچیت کرتی ہوں ڈاکٹر منگے کر بہت میں آپ کو شامل کرنا چاہتی ہوں مانا ہی جا رہا تھا امید کی جا رہی تھی کل گریہ منتری نے بھی یہ کہا تھا کہ آج راجے صبح میں اس کو ہم لے کر آئیں گے بلکو آپ راجے صبح کے میمبر ہیں کانگریس پارٹی کے لیکن ایسا ہو نہیں سکا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ اور سوچ رہی ہے کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی تو کمیٹیڈ ہے ایسا بیل لانے کے لئے کیونکہ ابھی ایٹین نائنٹی ٹو میں اٹرہ سو بیانڈوں میں بھارت میں پہلا کمونل رائٹ ہو گیا اس کا نتیجہ ہوا کہ ایٹین نائنٹی تھرے میں بمبائی میں ہوا تب سے آج تک یعنی سیونٹین ڈیسیمبر ٹو تھاؤزن تھرٹین تھک میرے پاس اس دیش کی کمونل ہیسٹری کا پورا ہیسٹری ہے کمونل وائلنس کا کانگریس پارٹی کمیٹیڈ اپنے پہلی اپتی مجھے آپ سے یہ ہے کہ آپ نے بی جی پی کا کوئی بھی ریپریزنٹیو میں شامیل نہیں کیا ہمارے ساتھ رہیں گے وہ کیونکہ بات یہ ہے بلکل ان کو ہم اپنے ساتھ بنا رکھے تو یہ کارکرم پورا نہیں ہو پائے گا می سیمپل کوئیشن یہ ہے جب ہم کمونل ایزم کی بات کرتے ہیں تب تب ہمیشہ کے لیے بی جی پی کی رائے الگ کے ہوتے جنہوں نے کانسٹیویشن بھارت کا پڑھا ان کو ایک اونہ معلوم ہونا چاہیے کہ انڈین کانسٹیویشن is federal in spirit and unitary in nature now the question is you tell me after 1947 کے باد راجیا میں کبھی بھی ایسے کونل وائولنس ہوتے کانسٹیویشن سرکر نے بینہ سینٹرل کا اسسیسٹنس لے کر بارڈر سیکیوریٹی فورس اور ملیٹری انٹرونیشن کو چھوڑ کر کونسا راجیا لائن آرڈر نبھائے سکا تو اس ٹائم why they are not saying کہ ہمیں federal structure چاہیے ڈاکٹر مونگینکر بی جے پی کی بات ہم ان سے ضرور پوچھیں گے ان کو بھی کئی سوالوں کے جواب دینے میں آپ سے کچھ اور جانا چاہتی میں آپ سے جانا چاہتی ہوں کہ آج جب بات ہو رہی تھی کہ راجی صبح میں لائے جا سکتا ہے تب نہیں لائے گیا کبھی آج آپ نے شروع دیکھا ہوگا بہت کروشیل تیر میں باقی گلت پہمی کے لئے کوئی بھی جگہ نہیں آج پورا دین جس طرح سے پہلا ایک تھوڑا سا چرن سماج پارٹے نے لوگ پال کو ویروض کیا اس میں کوئی ٹا ٹا گئے دین دیر واس پھول ڈیبیٹ دین سکھ سو کلوک وی پاس بھائی ویس وڈ تمہارا لوگ پال بل تو آج یدی وہ بل لانے کا اوسر ہی نہیں کمونالیزم مطلب کھا ہے ریلی جن کا اپی یوگ راج نیتی کے لئے کرنا that is کمونالیزم دیکھنری بھی کمونالیزم کا دیکھیں گے کمونالیزم 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 دیکن ڈاکٹر مونگی کر یہ بتائیے کہ فیلحال جس طرح سے جو کنسینسس نہیں من پا رہا ہے راجیوں کے بیچ سرکار کے بیچ جو دراصل پوری ایک طرح سے دکھا جائے کندر بندو ہے اس پورے بل کا اس کے بینا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بل واقعی پاس ہو جائے گا قانون بن جائے گا ایسا تو نہیں یہ کہ کانگریز پارٹی کرتے ہوئے زیادہ دیکھنا چاہتی ہے بجائے اس کے کہ وہ کرنا چاہے کانگریز دیکھیں یہ دی دیش کمونل وائلنس سے اتنا گرست ہے یہ کنسینسس بنانے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی جیسے این آئی اے کی طرز پر این آئی اے میں آپ نے بہترین کام کیا جس طرح سے راجی سرکاروں کو آپ نے پلاتفارم پہ لیا ان کو آن بارڈ کیا لیکن ان سی ٹی سی کا موڈل ہمارے سامنے ایسا ہے جس پر لگتار وہ لٹکا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہو پایا آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ لوگپال بیل ویدھے پاس کرنے کے لئے کتنے دن گئے لوگپال بیل کبھی آیا پارلیمنٹ میں اور اس بھی آج تک کتنے تاکت ہوئے تمہیں سب لوگوں کو لیکن جو انڈسٹینڈنگ بیجے پی لوگپال پر دکھاتی ہے انڈلی بیجے پی کا سوال ہے پلیس ٹائی ٹو انڈسٹینڈ کمونل وائلنس کے بیل میں ایک سب بیجے پی باجپی جی واس پرائی منسٹر جب تھے تو ٹو انڈی فور پرگل پارٹیس تھی انہوں میں ایک بھی اکل دل چھوڑ کے انہ کے جو ڈی جی کارن ہے وہ چھوڑ کے کم سی پارٹی انہوں کے ساتھ رہی اور جانے کا مطلب کیا تھا جانے کا مطلب یہی تھا سیکولاریزم ورسیس کمونلیزم تو یہ میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہو کہ بیجے پی کو ایک آنسر دینا چاہیے کہ whenever see i condemn ہندو کمونلیسٹ i condemn مسلم کمونلیسٹ my point is کمونلیزم کی وجہ سے اس دیش کو بڑی قیمت دینی پڑتے ہیں میں واپس آتی ہوں ڈاکٹر مونگے کر واپس آتی ہوں شیلیندر کمار جو کی ممبر آف پارلیمنٹ لوگ سبھا کے سماجبادی پارٹی سے ہم آئے ساتھ موجود ہیں شیلیندر کمار جی پہلی بات تو آپ کی پارٹی کی کیا رائے ہے کمونل وائلنس بل پر دوسرے میں آپ سے یہ جانا چاہتی ہوں کہ کیا واقعی سماجبادی پارٹی اب ذمہ داری لے رہی ہے فیلحال ہم جانتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر پڑے ہوئے ہیں اپنے ہی دیش میں شرناتی بنے پڑے ہیں کیا کوئی ذمہ داری ہے سرکار کی یا پھر اس قانون کا انتظار کیا جا رہا ہے دیکھیں سامپردائک بل جو آنے والا ہے لوگ شبہ میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سامپردائکتہ کا پربارشہ کیا ہے اس وقت ہم کیسے ڈیفائن کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ کا اشارہ جو ہمارے اترپردیس کی طرف ہے یہ بات بالکل غلط ہے کہ وہاں پہ سامپردائک دنگا ہوا جاتی سنگرس ہوا ہے دو دو لڑکوں کے جھگڑے میں جو ایک چھڑکھانی سے سممندی تھا چلی اس کے بات وہ ہوا اور سننی جی سننی جی پہلی بار پہلی بار ایسا ہے کہ اترپردیس سرکار نے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جتنے لوگ تھے سب کو بسانے کیل بیوستہ سب کو آرثک طور پر پیسے دے کر ان کو پنرواسد کرنے کی بیوستہ کی گئی اس کو لے کر بھی بہت بیواد ہیں شیلندر جی کہا جارہا ہے لوگوں سے یہ شرط یہ رکھی ہے کہ واپس نہیں جائیں گے آپ پانچ لاکھ روپے کے اس فارم پر سائن کر لیے نہیں لگ بھگ سب واپس ہو گئے ہیں اب کچھ ہی لوگ بچے ہوئے جو ہیں وہ بھی دھیرے دھیرے جا رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ شیلندر جی صحیح نہیں ہے آپ کچھ کہہ رہے ہیں میں دو بار وہاں گیا ہوں بہت بہت چنتہ کی بات ہے لوگوں کی حالت ابھی بہت خراب ہے سرکار نے زبدستی کیمپس بند کر دیے تھے تو لوگ کھلے تھنڈ میں اور ڈر کے قارن سے واپس نہیں لوٹ پا رہے ہیں لگ بک پندہ بیس ہزار لوگ ابھی بھی گاؤں واپس نہیں لوٹ پائے ہیں لگ بک چھ ہزار لوگوں کے نام ایف آئی آرز میں تھے دو سو لوگوں کا ہی اریسٹ ہوا ہے ایک ڈر کا باتورن جاری ہے تو ہمیں بہت کچھ وہاں کرنا باقی ہے یہ یہ ہم سب کو ماننا ضروری ہے بلکل یہ بہت مہتبون بات اٹھارے ہیں ہرشمندر میں شیلنج جی آپ کے پاس بھی واپس آوں گی لیکن فیلحال میرے ساتھ ٹی آر ککڑ ہیں جو کی ڈیلی پولیس کمیشنر رہ چکے ہیں ڈیلی کے مکھے کافی اہم پزیشن ہے جس پر رہ چکے ہیں اور پورا ایڈمیسٹریشن انہوں نے سمالا ہے ککر جی بتائیے کہ ضرور آپ بہت دہرے سے بہت دیر سے بات چیز سن رہے ہیں لیکن جو بیروکریسی کو ذمہ دار ٹھہرانے کی بات ہے اس پر کئی طرح کی ویوز آ رہے ہیں آپ کی رائے کیا ہے کیا یہ ایک صحیح پہل ہے جو پرشن آپ نے کیا ہے میں اس سے پہلے کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ دیش کے سنگیئے ڈھانچے میں سیندھ ہے یا نہیں ہے لیکن جس طرح سے یہ کیمنل وائلنس بل پیش کیا جا رہا ہے یہ کسی ایک ورگ وشیش کسی ایک جاتی وشیش کو ایک زیادہ امیت دیتا ہے جو کہ اس دیش میں نہیں ہونی چاہیے اب میں آ رہا ہوں پرشاسن کا میں یہ بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ راج نیتا کوئی بھی راج نیتا ہو کسی بھی پارٹی کا ہو اگر یہ روائٹس کنڈیشن میں انٹرفیئر نہ کریں تو ڈسٹرک مجھسٹیٹ اور ڈسٹرک ایسس پی اتنے سکشم ہیں ہمارے دیش میں کہ وہ کسی بھی طرح کے روائٹ رول کر سکتے ہیں یہ سمجھ سے تب کھڑی ہوتی ہے جب یہ جو ادھکاری ہیں یہ کسی پولٹیکل پارٹی کی طرف دیکھتے ہیں یا اس کے نیتاؤں کی طرف دیکھتے ہیں یا نیتا ان کو اللیگل آرڈر دیتے ہیں لیکن اگر یہ دو افسر اس بل میں کھڑکر جی لیکن اس بل میں اب یہ بھی انتظام اس بات ہے اگر اس آرڈر کو نہیں مانتا ہے اس بل کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ انڈین پینل کوڈ میں سیکشن 143 سے 160 تک پھر اس کے آگے اور CRPC میں وہ سارے پرادھان ہیں جو ایک روائٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور بڑی اچھی طرح کنٹرول کر دیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بل آنے سے وہ افسر راتو رات انہوں نے پھر بھی انسٹرکشن پولیٹیکل لیڈر میں بہت پوائنٹید سوال جن کو جاتی وشیش میں بہت پوائنٹید سوال پوچھ رہی ہوں ککر جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو بیروکریسی کو ادھکاریوں کو قانونی روپ سے ان کو قانون کے دائرے میں جو لائے گیا ہے کہ اگر ان کا جونیر ادھکاری جو کہ ڈریکٹ ان کی بات سنتا ہے اگر اس کی بھی غلطی ہوگی تب بھی سینئر ادھکاری کو پکڑا جائے گا اور قانون کی بات ماننی ہوگی اب صرف ٹرانسفر سے یا سسپینشن سے کام نہیں بنے گا آپ یہ رائٹس رائٹس نہ تو ادھکاری کراتے ہیں نہ ان رائٹس کو روکنے میں وہ کسی طرح کی ڈھیل کرتے ہیں اگر کوئی ڈھیل ہوتی ہے یا جو کوئی کراتے ہیں وہ لیتا ہیں میں 36 years میں پولیس میں رہا ہوں مجھے پتا ہے کیا ہوتا ہے اور اگر دلی میں قانون ویوستہ یا رائٹس دنگوں کے نیتا فون لائن پر موجود ہیں سمیت پاترہ مونگیکر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بی جے پی نے کانسٹیٹیشن سمیدھان نہیں پڑھا ہے اگر پڑھا ہے تو واقعی کیسے وہ اس بل کا ویروت کر سکتی ہے سوہاردکار ماہول بنانے میں نہیں وہ سوہاردکار ماہول بگارنے میں کام کرے گا کیسے آپ دیکھیں وہاں ایک شب کا استعمال بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس گروپ میں لنگوز اور ریلیجیس منورٹیز پورکھا گیا ہے اور سوہاردکار لیکن اب وہ ہٹا لیا گیا ہے سمید پاترہ اب اس کو پہلا پوائنٹ تو دھوست ہو چکا ہے سمید پاترہ جو گروپ والا اوبجیکشن بی جے پی کو تھا وہ فیلحال اس ڈرافٹ میں سے ہٹا لیا گیا ہے پوری طریقے سے گروپ نیوٹرل ہے لیکن سمید پاترہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل سٹکچر کے خلاف ہے لیکن اس میں پرویجن جو نیا ایڈ کیا گیا ہے اس کے مطابق راجی سرکار کی مرضی اور اس کی خواہش کے بنا سرکار انٹروین نہیں کر سکتی ہے نہیں نہیں دیکھئے بلکل law and order جب سٹیٹ کا وشہ ہے اگر یہی کرنا ہے تو اس بل کی ضرورت ہے کیا سب کچھ کرنا ایرونکلی جو میجوریٹی کمیونیٹی ہے وہ وہاں وہاں ٹیٹیوٹری باڈی میں مینورٹی رہیں گے اور اس کے پرشا یہی باڈی میرنے لے گی وہ ریج کھا کر سکتی ہے اس کا ایرسٹ کروا سکتی ہے تو اس میں راجی سرکا کو انفارم جرور کریں مگر کہیں نہ کہیں فریڈرل سٹرکچر کے اوپر بہت بڑا آگھا ہے ہرش مندر آپ جواب دے رہے ہیں بہت سارے چیزیں کہیں گئی ہیں میں ککڑ صاحب کے عزت پر بہت کرتا ہوں لیکن دو تین چیزیں بہت سپشت کرنا چاہتا یہ قانون کسی ایک ورگ کے لیے نہیں ہے سب پہ لاغو ہے یہ کہنا غلط ہے کہ صرف مائنورٹیز کو پروٹیکشن دے گی سب کو دے گی اور دوسرا کہ میں مانتا ہوں کہ عدھکاری اگر چاہے تو دنگا روک سکتے ہیں لیکن دنگا نہیں روکتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر راجنیت دباؤ ہوتا ہے سوال تو یہ قانون کیونکہ اس عدھکاری کو قانونی طور پر جواب دے کرتا ہے کہ اگر وہ غلط آدیش کو مانے تو ان کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی تو ان کو سنڈکشن ملے گا اس قانون سے ان کا منوبر ٹوٹنا تو سوال ہی نہیں ہے مجھے لگتا ہے سنگیت دھانچہ بھی پرباوت نہیں ہو رہا ہے مجھے مجھے کہنا تھا کہ اعرفہ جی اپنے بی جی پی دو لوگوں کو بولایا ایک باتراج کو بولایا اور دوسرا ککڑ کو بھی بولایا ککڑ جی سے لوگ یہ دی مانتے ہوں گے جو پورو کمیشنر تھے میں بی جی پی لیسن آپ اس طرح کے لیسن کی لیسن لیسن آپ لیسن لیسن تکو لیسن 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 بی جی ککڑ بی جی موسی موسی میرا اقویزیشن ہے ککڑ جیسے لوگو جو بھوت پورا کمیشنر رہے یہ دی وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں مینورت کو اپس کر کو ہے ہندو ہوں کو سب ایک پجرے میں ان کو لگا گیا ہے تو that is totally partisan attitude i don't know how he became police commissioner please listen please listen and if the facts are bothering you then you might as well not listen you don't have business to interfere in me she has called me for interview i am giving the interview please please listen مونگے کہ جی جو سنگے ڈھانچے کی بات ہے اس میں جواب دیجائے اس میں سنگے ڈھانچہ بلکل اس میں ان کو کوئی بھی دکھا پت نہیں ہوتی ہے جب جب سنگا پریوار نے اور بیجے پی لوگوں نے بابری مسجد گرہیا تھا it is in up وہ سنگے ڈھانچہ کہا تھا absolutely it is absolutely unacceptable my point is باترہ جو اور باب ککڑ جی کو ایک میں بتنا چاہتا ہو اس دیش کے پورے جو راج کیا دل ہے وہ سب دلوں میں سے why sirf bgp is opposing these that is the question باترہ should reply these not a single political party میں کئی مہتوپون سوال باقی رہ گئے ہیں لیکن ڈاکٹر مونگے کر ککڑ صاحب میرے پاس سامنے بلکل سماپ تو چکا ہے شیلندر جی ہرشمندر صاحب اور ساتھی سمبت باترہ تمام لوگوں کا بہت شکریہ تو صاف طور پر جو دو مہتوپون باتیں ہیں پہلی بات کہ پہلی بار بھارت کے تحاس میں جو بیروکریسی ہے اس کو ذمہ دار بنایا گیا اور اس کو قانون کے دارے میں لائیا گیا ہے کہ اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی انہوں نے جو کمنل وائلنس ہے جو سامپردائی کھنسہ ہے اس کو روکنے میں تو ان کو قانونی طریقے سے جواب دینا پڑے گا اس کے علاوہ دوسری مہتوپون بات ریہابلیٹیشن کو لے کر ہے پنرواز کو لے کر ہے دونوں لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ قانون جو ہے بے حد مہتوپون آج کے دور میں مانا جائے گا لیکن سب سے مہتوپون اس سب سے بھی زیادہ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ بل ایک قانون کی شکل لے پائے گا اسے کے ساتھ بھی کے لئے اتنا ہی نمسکار موسیقی